انسان عام طور پر سب سے بڑی دولت جو ہے وہ مال کو سمجھتا ہے جبکہ مال سب سے بڑی دولت ہے ہی نہیں بلکہ جس دولت کو اکٹھا کرنے اور بڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وہ مال نہیں تھا وہ غلم ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کی لکھا اپنے پیارے نبی سے سورہ توہاں سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو چودہ خل ربی زدنی علما اے نبی آپ کہیے آپ دعا کریے اے میرے رب بڑھا مجھے علم میں اور یہاں اتنا ہی نہیں بلکہ علم علم والوں کو ایمان والوں کے ساتھ درجات بلد کرنے کا پرامس ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سورہ نمبر اٹھاوہ نایت نمبر گیارہ میں تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم سے نوازا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا سبحان اللہ اللہ ربنا جلنا منہم اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے تو علم کا یہ کردار ہے مولانا حالی نے تو سو سال پہلے ہی اپنے مسدس میں کہہ دیا تھا بس اب وقت کا حکم ناطق یہی ہے کہ جو کچھ ہے دنیا میں تعالیم ہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے آزادی کے بعد 1954 میں کوٹھاری کمیشن قائم کیا تھا جس نے کہا تھا The future of this country would be determined in the classroom اس ملک کا مستقبل classroom میں تیہ ہوگا یہ اہمیت ہے علم و تعلیم کی teachers اپنے آپ کو معمولی نہ سنجھیں ان کی بہت بڑی citizens کو بنانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے اور اسلام نے علم و تعلیم کو کتنی اہمیت دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے اصاف ہیں دعیل اللہ صادق امین حادی رہبر اور محسن انسانیت نہ جانے کتنے اصاف ہم بیان کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعرف خصوصاً معلم کی حیثیت سے کرایا مذکور ہے سننے ابن ماجہ جل نمبر ایک میں کہ انما بوست معلمہ کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کی شان معلمی کا تذکرہ کچھ ان الفاظ میں کیا ہے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ایک آون اور اسی طرح ہم نے تمہیں تمہیں میں سے اپنا ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے تمہارا تذکیہ کرتا ہے تمہیں کتاب و حکمت کی تعالیم دیتا ہے اور تمہیں وہ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے تو رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا